موسیقی برامدہ رات کی خاموشی میں بلکل خالی پڑا تھا میں دوڑ کر باغیچے میں آ گیا مجھ پر ایسی حالت تاریخ ہونا شروع ہو گئی تھی جیسے میرے اندر جو قیامت کے سلام آیا تھا وہ آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اب مجھ میں پوری طرح سے سب کچھ یاد آ رہا تھا کیسے میں نے سلونی کے ساتھ کل رات کلب میں گزاری تھی اور پچھلے پہر کو بطالی چوڑیل نے مجھ پر حملہ کیا تھا میں جس عذاب سے نجات کے واسطے کاملی کے مشورے پر کراچی کے مجزوب مزرگ سے ملنے گیا تھا اور جس مقصد کے حصول کے لیے اس مجزوب مزرگ نے مجھے ہدایت کی کہ میں فرانس میں بطور سیر و سیحت کے لیے جاؤں اور وہ مقصد پورا کروں اب وہ مقصد مجھ سے لاکھوں مل دور چلا گیا تھا اور میں مزید عذاب کی دلگل میں تھس گیا تھا میں نے اپنی چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر دیکھا میرا چہرہ ابھی تک ویشی درندے کے بالوں سے بھرا ہوا تھا میرے نتنے جانوروں کی طرح تھے ہاتھوں پر بھی بال تھے اور میرے ناخن چھوڑیوں کی طرح باہر نکھ لے ہوئے تھے میرا انسانی شور واپس آ چکا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں جس شکل میں ہوں اس شکل میں میرا انسانوں کے قریب رہنا بے حد حطرے کا باعث بن سکتا ہے مجھے ویشی درندہ سمجھ کر کوئی مجھے شونٹ بھی کر سکتا ہے میں نے جانوروں کی طرح باویچے کی بار پھلاگی اور فارغ کی کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا گیت میں ایک جگہ کسان ٹریکٹر چلا رہا تھا اس وقت سہری چاروں طرف نمودار ہو چکی تھی میں دوسرے گیت کی طرف بھاگا وہاں ابھی فسر اگائی جا رہی تھی میرے چھپنے کے لیے کوئی آر نہیں تھی میں انسانوں کی طرح نہیں دوڑ رہا تھا بلکہ کسی فیشی درندے کی طرح اچھل اچھل کر بھاگ رہا تھا ٹریکٹر کے پیچھے ایک اور آدمی چلا آ رہا تھا اس کے نظر مجھ پر پڑ گئی وہ وہی کھڑے ہو کر حیرن سے مجھے دیکھنے لگا میں دوڑتا چلا گیا سامنے ایک کشادہ سڑک آ گئی یہ ہائیوے تھی اس پر رہا ٹرک اور ٹریلرز چلتے تھے میں نے بھاگ کر سڑک عبور کی اور ایک دو ہیکر ٹرک کی زد میں آتے آتے بچ گیا دن کی روشتی کافی ہو چکی تھی سامنے تین چار مرزلہ امارت تھی ایک طرف سے تین لڑکے سائکنوں پر سوار اچانک نکل کر میرے سامنے آ گئے انہوں نے مجھے دیکھا تو ڈر کر سائکنیں چھوڑ کر بھاگ گئے ایک لڑکہ حمد کر کے میری طرف آیا میں جلدی سے سامنے والی امارت میں گھس گیا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ امارت کیسی ہے اور میں بس ہفرہ تفری میں اس امارت میں چلا گیا وہ کوئی ہیلتھ سینٹر تھا میں ایک رہ داری میں تھا جس کے دونوں چانب کمروں کے دروازے بند تھے مجھے اپنے پیچھے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے تھے میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا اندر ایک مریض بستر پر لیٹا سو رہا تھا ایک سفید کپڑا والی نرس اس کے پاس کرسی پر بیٹھے ہو کتاب پڑی تھی نرس نے چھوک کر مجھے دیکھا تو اس کی حلق سے ایک چیخ نکھنے کتاب اس کے ہاتھوں سے گر پڑی اور وہ پلنگ کی دوسری طرف جا کر دروازہ کے ساتھ لگ کر کامپنے لگی میں کمرے سے باہر نکل کر رہ داری کے سامنے کے طرف دھوڑنے لگا لوگوں کی آوازیں میرے قریب سے قریب در ہوتی جا رہی تھی سامنے ایک کمرے کا دروازہ دیکھا تو اس کمرے میں گھس گیا یہ خالی کمرہ تھا الماری میں دوائیوں کی شیشیاں اور ڈبے رکھے رہے تھے میں نے دروازے کو کنٹی لگا دی اور کونے میں پڑے ہوئے سٹریچر کے نیچے چھپ گیا خوش قسمتی سے این اسی وقت مجھے ایک جھٹکہ سا لگا میں سمجھ گیا کہ میں انسانی شکل میں واپس آنے لگا ہوں میں نے اپنا چہرہ گھتوں میں چھپا لیا اور پھر دوسرا تیسرا جھٹکہ لگا کمرے میں ایک بل بروشد تھا تیسرے جھٹکے کے بعد میرا جسم ہلکا ہو گیا میں نے ڈرتے ڈرتے چہرہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر نگاہ ڈالی میرے ہاتھوں کے بال اور نوکیلے ناخر غائب ہو چکے تھے میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پیرا میرے چہرے کے بال بھی غائب ہو گئے تھے میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا ارماری کی شیشے اور چھک کر میں نے اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مجھے تھوڑا تھوڑا اپنا اپس نظر آ رہا تھا میں اپنی انسانی شکل میں واپس آ گیا تھا میں نے جلدی سے دروازے کی کھڑی اتار دی اور باہر نکر آیا باہر تین چار نرسے اور سفید کپڑوں والے ڈاکٹر وہی کھڑے تھے اور وہ سائیکلوں پر جو بڑھکے تھے وہ بھی وہاں پر آ رہے تھے مجھے دیکھ کر ڈر کے جو بھاگ گئے تھے رہ داری میں دروازے کے باہر سب جمع تھے جیسے میں نے دروازہ کھولا اور میں باہر نکر آتے سب پیچھے ہٹ کے جب انہوں نے کمرے میں سے اکام شکل صورت پر شخص کو آتے دیکھا تو میرے قریب آ گئے دو تین آدمی کمرے میں گھس کر وہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی تک جو درندہ نمہ آدمی اندر گھسا تھا وہ کہاں چھپا ہے ہی لوگ فرانسیسی زبان میں کچھ دریافت کرنے لے گئے میں ایک زبان نہیں سمجھ رہا تھا مگر اتنا معلوم تھا کہ وہ کمرے میں گھسنے مارے درندے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انگریزی میں کہا نو نو اور میں عمارت کے بڑے دروازے کے طرح چلنے لگا کسی کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کیونکہ جس انسان نمہ جانور یا جانور نمہ انسان کی انہیں تلاش تھی باتھروم سے پانی گرنے کی آواز سنائے دی میں نے جلدی سے ڈریسنگ جمل کے سامنے آ کر آئینے میں خود کو دیکھا میں ملکل ٹھیک تھا میں اپنی اصلی صورت میں واپس آ چکا تھا اس کے ساتھ ہی میری اکل بھی واپس آ گئی تھی لیکن اب اس اکل کی حالت کسی شکستہ خورس سپاہی کی طرح تھی میں اپنی اکل سے اور اکل مجھ سے ہم دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہو رہا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے آنکھیں چار کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ تھے لیکن میں زیادہ شرم سار تھا میں زیادہ نادم تھا کیونکہ میں نے اکل سے پیوفائی کی تھی اکل کو پتنام کیا تھا اور این اسی وقت اکل کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جب اکل کو ساتھ رکھنے کی اشد ضرورت تھی یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں مجھے ہی پہنچا تھا میں پہلے ہی نقابل تلافی نقصان کی عزت میں تھا سلونی باتروم سے باہر نکل کر آئی میں اپنے گناہوں میں اپنے پچتاوے میں ڈوبا ہوا تھا اس عورت کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا میرا تھا یہ تو ایک تالبینم تھی اگر یہ اپنی امتحار میں فیل ہو جائے اور اپنی ناکامی کا الزام مجھے دے گی تو میں ضرور اس کی ذمہ واری قبول کر سکتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں سلونی یہ مجھے دیکھا اور سرسیزہ پوچھا کہ تم کہاں تھے میں اپنی سوچوں میں گم تھا قصور میرا تھا جو اس وقت قافل ہو گیا تھا اور عقل سے کام نہ لیا جس وقت بیدار رہنے کی اشد ضرورت تھی خدا نے انسان کو عقل اسی لئے اطاف فرمائی ہے کہ وہ انسانیت کے ذابطہ اخلاق کے حفاظت کرے اور انسان برائی اور بھلائی نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے جس آدمی نے عقل کا ساتھ چھوڑ دیا اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا بلکہ جانور بھی تھوڑی بہت عقل سے کام لیتا ہے انسان جب گرنے پر آتا ہے تو جانوروں سے بھی کئی درجے نیچے گر جاتا ہے میں ان زلطوں کی گہرائیوں میں گرنے کے بعد پشتوں تک کا عذاب جھیل چکا ہوں اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان زلطوں سے ہمیشہ دور رکھیں عقل کا دامن کبھی نہ چھوڑیں اور کبھی اپنی زندگی کو جانم نہ بنائیں بلکہ اسے ایسا محشت بنانے کی کوشش کریں کہ یہ بات آپ کبھی نہ بھول سکیں کہ خدا آپ کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اپنے ہر فعل کو آپ نے جواب دینا ہے خدا کے آگے جواب دینا ہے اپنے گناہوں کی سزا بھکتا نہیں ہے سنونی بار بار مسکرانے کو جین نہیں چاہ رہا تھا بات بادلے ناخواستہ میں تھوڑا سا مسکرانے کو کرسی پر بیٹھ گیا سنونی ڈریسنگ جبل کے سامنے بیٹھ کر بالوں کو سہلانے لگی تم کہاں چلے گئے تھے میں نے کہا یوں ہی باہر کھلی ہوا میں نکل گیا ریسنگ ٹیبل میرے قریب بھی تھا سنونی کی گھنٹر نگی تھی میں نے اسے غور سے دیکھا مجھے وہاں کسی چمگانر کسی سام کے داندوں کے نشان نہیں دکھائی دیئے یہ بھی ایک تلسمی تھا یہ دن کے وقت داندوں کے نشان فائب ہو جاتے ہیں اب میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا میں اسے الگ ہونا چاہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ سنونی اب مجھ سے الگ ہونا گوارا نہیں کرے گی اور یہی اس کی کوشش ہوگی کہ یہ میرے ساتھ ہی رہے لیکن میں اسے بغیر بتائے اسے الگ ہونے کا سوچ چکا تھا اب تک سارا خرص سنونی ہی اٹھا رہی تھی اور میرے پاس فرانس کی کرنسی میں اتنی رقم تھی کہ پیرس سے ایسے مہنگے شہر میں پچیس زندگ رہ سکتا تھا اور بحری جہاز کا کرایا خرچ کر کے واپس بھی جا سکتا تھا مگر مجھے پیرس نہیں جانا تھا مجھے زندگی کا ایک ہی مقصد پورا کرنا تھا میری نجات کا راستہ حاصل کرنا تھا اس شہید کی کبر تک مجھے پہنچنا تھا جہاں پر مجھے فاتح پڑنی تھی اور پھر قبلہ رو ہو کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگنی تھی سنونی اٹھ کر کبرے میں رکھی ہوئی سٹینڈ والی سکرین کے پیچھے جا کر کبرے بدلنے لگے اور کہنے لگی آج ہم ہس پانویں رسٹوران میں بیٹھ کر لنچ کریں گے اس کے بعد میں تمہیں ایک اٹالین کرب میں لے چلوں گی مائی گار اس کرب کے ڈانس دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے سنونی کی آواز میرے کان میں ضرور پڑی تھی لیکن میں اس کے الفاظوں کو سمجھ نہیں رہا تھا نہ ہی سن رہا تھا میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا میں اس ہوتیل سے سنونی کے ساتھ اب نہیں باہر جا سکتا تھا مجھے اس سے الگ ہونا تھا میرا سمان تو کچھ بھی نہیں تھا چھوٹے سے اٹیچی کیس میں دو جوڑے کپڑوں کے تھے یا شیف وغیرہ کا سمان تھا میں نے ایک پتلون پہنی ہوئی تھی اور گری گلر کی شرٹ اور اس کے اوپر جیکٹ پہنی ہوئی تھی یہ ایسا لباس تھا جو بغیر دلے یورپ میں ایسے ملک میں کافی دن نکال جاتا ہے کیونکہ وہاں پر تو کوئی گرد ہوتی نہیں موسم بھی سرد رہتا ہے فرانس کے جنوب کا ایک علاقہ تو مئی جن میں کافی گرم ہو جاتا ہے فرانسیسی کرنسی یعنی فرانگ جو دس دس اور پچاس پچاس کے نوٹوں کی شکل میں تھے میری کبیز کی جیم میں تھے اس علاقے میں کافی واقف ہو چکا تھا سنونی سکرین کے پیچھے کمرے بدل رہی تھی اور باتیں کیے جا رہی تھی میں نے چپ چپ اٹیچی اٹھا لیا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا ہوتیل کے باہر آ کر میں نے ریلویس ٹیشن کا روح کیا نقشے پر میں اب اس صوبے کا سائلی علاقہ ذہنشین کر لیا تھا میں اپنے طور پر اس گاؤں کی تلاش کرنا چاہتا تھا جہاں سرک پتروں والے عرب مسلمان کی کبر تھی اس کی سب سے اہم نشانی یہ تھی کہ گاؤں کے قریب سمندر کے کنارے ایک رومن قلعہ تھا جہاں شہید کی کبر تھی وہاں سروں کے درختوں کے جھنٹ تھے میری آفیت اب اسی میں تھی کی شہید کی کبر کی تلاش کرو کراچی والے مرضو بزرگ کی ہدایت کے مطابق وہاں فاتح پڑو اور اگر میری خوش نصیبی سے شہید کی روح کی زیارت ہو جائے تو اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرو شاید اس طرح مجھے عذاب سے نجائت حاصل ہو جائے یا کوئی راستہ مل جائے جو ایک آسے بن کر مجھے چمٹا ہوا تھا امید تو یہی تھی اور یہ ایک دھدلی سی روشنی تھی امید کی جس کو لے کر میں نکل پڑا جو نقشہ مجھے سرونی نے دکھایا تھا اس پر آرلس نام کا ایک قسمہ تھا جو مجھے یاد تھا یہ قسمہ ساحل سمندر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا یورپ کے دوسرے شہروں کی طرح فرانس کے مضافاتی علاقوں میں بھی لوکل قسم کی ٹرینیں صبح سے رات تک چلا کرتی تھی میں آرلس جانے والی ایک ٹرین پر بیٹھ گیا میں جس میں سوار ہو کر تین گھنٹے کے سفر کے بعد آرلس نام کے ایک قسمے میں پہنچ گیا یورپ کے قسمے ہمارے ملک کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور ہمارے قسموں سے بلکل مختلف ہوتے ہیں وہاں کے قسمے بھی مارڈن شہروں کا ایک حصہ معلوم ہوتے ہیں ان قسموں میں بھی ریسٹورانٹ ہوتے ہیں بار ہوتے ہیں پوسٹ آفیس ہوتے ہیں تار گھر ہوتے ہیں پولیس ٹیشن ہسپتال شاپنگ سینٹر اور سستے ہوتل سب ہوتے ہیں جن میں ہر قسم کی جدید سہولیات بھی میسر ہوتی ہے فرانس میں ایک خاص دور پر زبان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں کے لوگ انگریزی کم جانتے تھے اور جو انگریزی بول سکتے تھے وہ بھی انگریزی بولنے سے گریز کرتے تھے اور اپنی قومی زبان فرانسیسی کو بھی ترجیح دے رہے تھے لیکن میں کچھ فرنچ اور باقی انگریزی کے لفظ بول کر اپنی بات کا مطلب سمجھا دیتا تھا آرلس کا قسمہ نیم پہاڑی علاقے پر تھا گول گول چھوٹی پتھروں سے بنی ہوئی سڑکیں تھیں چند ایک مراب دار پرانے رومن زمانے کے دروازے بھی تھے جن کے نیچے سے ٹریفک گزرتی تھی بڑا پرس سکون قسمہ تھا عبادی مقتصر سی تھی صرف دھلوانی چتوں والے کارٹیج نمہ مکان وادی میں جگہ جگہ نظر آ رہے تھے ایسے رسٹوران پی تھے جن کے باہر فٹ پارٹ پر پرسیاں بچی تھی اور لوگ وہاں بیٹھ کر کافی بغیرہ پی رہے تھے ایک چھوٹے سے دو منزلہ ہوتیل میں مجھے ایک سستہ سا کمرہ مل گیا کمرے میں ایک آئی ڈی پلنگ تھا جس پر بزدر اور کمبل لگا ہوا تھا بات روم کمرے کے ساتھ ہی تھا ٹیلی فون بھی موجود تھا ٹیلی فون کی ڈائریکٹری میں میں مجھے آرلیس کے آس پاس کے علاقوں کا ایک اور نقشہ مل گیا اس نقشے سے مجھے معلوم ہوا کہ قسمے کے جنوب مشہ کی طرف سمندر ہے اور وہاں تین گاؤں ہیں جہاں رومن اہت کے پرانے قلعے موجود ہیں میں ان گاؤں کی طرف جانے کا فیصلہ کرنے لگا مطلعہ صاف تھا موسم میں خوشکوار تھا میں ہوتیل کے چھوٹے سے پہنی گروب میں بیٹھ کر تھوڑا سا کھانا کھا کر اور کاؤنٹر پر جا کر میں نے مینجر کو زبان میں کچھ بتانے کی کوشش کی کہ میں ٹیوریسٹ ہوں اور اس علاقے کی سیاحت کو جانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے محراب کو نہ آسکوں مینجر کو یہ بتانا ضروری تھا آرلیس کے اسٹیشن پر میں نے مطلبہ دیہات کے بارے میں انگوائری کلرک سے مزید معلومات حاصل کی معلوم ہوا کہ صرف ایک گاؤں تک ریل جاتی ہے اس کے آگے مجھے پیدل یا کوئی ٹیکسی مل جائے گی تو ٹیکسی کے ذریعہ مجھے سفر کرنا ہوگا میں نے اس گاؤں کا ٹکٹ لے لیا جہاں سے ریل سہلی علاقے کو چھوڑ کر اندرونی علاقے کی طرف مر جاتی تھی ایک گھنٹی کی مسافت کے بعد ٹرین نے مجھے گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر اتار دیا یہ پہلا گاؤں تھا اس کے آگے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دو گاؤں اور تھے یہ تینوں گاؤں سمندر کے قریب واقع تھے ان تینوں گاؤں کے باہر قدیم تاریخی قلعے تھے یہاں مجھے یورپ کے ملکوں سے آئے ہوئے کافی سیاہ مل گئے جو تاریخی قلعے کو دیکھنے جا رہے تھے میں بھی ان کے پارٹی میں شامل ہو گیا محکمہ سیاہت کی طرف سے جو بسے تھی ہمیں قلعے کے دروازے تک لے گئی مجھے قلعہ نہیں بلکہ مجھے قلعہ دیکھنا تھا اور قلعے میں موجود مجھے وہ جھن دیکھنا تھا جو وہاں پر درختوں کا جھن تھا جہاں شہید کی قبر تھی کچھ دوری پر گاؤں کے لال چھتوں والے اور سفید دیواروں پر سب دیواروں والے مقام نظرار تھے میں قلعے کے سید میں گاؤں کی طرف چل پڑا گاؤں اور کھتوں میں سرو اور سائبرس کے درخت ضرور تھے مگر اکیلے اکیلے تھے ان کا کوئی جھن گئی نظر نہیں آ رہا تھا میں نے گاؤں اور قلعے کے درمیان سارا علاقہ چھان مارا مجھے سرو کے درختوں کا کوئی جھن اور شہید کی صرف پتروانی قبر تھی نہیں ملی میں نے وہاں سے ایک پرانی سی ٹیکسی پکڑی اور اگلے گاؤں بھی آ گیا یہاں بھی سمندر کے کنارے ایک قدیم قلعہ تھا گلے کے درمیان ڈھلان پر گیہوں کے گیت اور دھوپ میں لہلہ آ رہے تھے سروں کے درختوں کا جھن یہاں بھی نہیں تھا اس طرح میں تیسرا گاؤں ہی میری منزل تھا وہاں بھی مجھے بائیوسی ہوئی پھل آخر شام کو مجھے آرلس قسمے کے ہوتیل میں واپس آنا پڑا رات کو کھانا کھا کر پلنگ پر لیٹ گیا خیال آیا کہ کاملی کو ایک بار پھر بلانے کی کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا ہے مواملے کی سنگین نویت کو احساس میں رکھتے ہوئے وہ میرے سامنے ہی آ جائے اور کوئی رہنمائی کرتے میری کمرے کی چٹکنی اندر سے لگا لی اور کاملی کی دی ہوئی چاندی کی اگوٹی تین بار اپنے جسم کے ساتھ لگا کر رکڑا کاملی زہر نہ ہوئی ایک بار پھر کوشش کی وہ پھر بھی نہ ہوئی تین چار بار کوشش کے باوجود بھی کاملی زہر نہ ہوئی پہلے وہ مجھ سے دور نظر آئی تھی لیکن اب ایسا بھی نہ ہوا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ کاملی میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے اب سوائے اللہ کی ساتھ کے میرا کوئی مددگار نہیں ہے ترہائی کا شدید احساس ہونے لگا جو کہ میرے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں دوسروں کی لائیویں مصیبتوں کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن جو اپنے پاؤں خود پرہاڑی سے کارتے اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا رات تو کسی نے کسی طرح گزر گئی اگلی صبح میں اللہ کے بھروسے سے اگلے دیہات کی دربدر دربدر ہونے کے لیے نکل پڑا تھا ان دیہات میں ایک بات بہت اچھی تھی ہر گاؤں میں پہلے کے لیے ایک نئے ہوتیل اور سیاہوں کے لیے ایک ایسا پوائنٹ بنایا گیا تھا جہاں ایک آت کمرہ تو ملے ہی جاتا تھا وہاں سے کوئی ٹیکسی تو نہ ملی پیدا نہیں چھوٹی سی مگر پختہ سی سڑک پر میں چل پڑا سڑک کے دائیں جانب کھیت تھے کہیں کہیں ٹریکٹر چل رہے تھے کہیں کٹائی ہو رہی تھی چھوٹا سا بچہ تھا جس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا پیچھے ایک ٹریکٹر آتا دکھائی دیا میں سڑک پر کھڑا ہو گیا سڑک ایک بڑا فرانسیسی چلا رہا تھا اس نے ٹریکٹر روک کر فرانسیسی میں کچھ پوچھا ظاہرہ پوچھے گا ہی میں کہاں جا رہا ہوں میں نے آگے جانے کا اشارہ کیا اس نے اشارہ کیا کہ ٹریکٹر میں آجاؤ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا خدا جانے وہ اپنی زبان میں کیا کہتا رہا اور میں ٹوٹی پوٹی انگریزی میں اس سے باتیں کرتا رہا بارہ سفر جاری تھا کافی دیر کے بعد ٹریکٹر کر باہر جانب ایک ٹیلے کے اکم میں گھوما دور سمندر نظر آیا سمندر کے کنارے پر ایک قلعہ بھی نظر آیا کہیں کہیں سروں کے درختوں کے جھنڈ بھی تھے میرے دل میں اللہ کی طرف سے ایک امید کی شمعہ روشن ہو گی اور میری شدت اور تیز ہو گی مجھے یقین ہونے لگا کہ میری منزل قریب ہے سڑک کے کنارے کے دائی جانب چھوٹی سی وادی میں ایک گاؤں بھی تھا میں اتر گیا گاؤں کی سڑک پکتا تھی اور وہاں سیاہوں کے لیے ایک چھوٹا سا ہوتل بھی تھا میں نے وہاں ایک تنگ سا کمرہ لے لیا اٹیچی کے اس کمرے میں رکھا اور گاؤں سے نکل کر دائی جانب چل پڑا یہ علاقہ پہاڑی بھی تھا اور میدانی بھی کچھ فاصلے پر قلعے کے پہلے میں ایک جگہ سروں کے درخت ساتھ ساتھ کھڑے تھے میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ درختوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر مجھے بڑا ہوسنا ہوا کہ سروں کے درخت ایک چھوٹے سے دائرے کی شکل میں تھے کراچی کے مرزوب بزرگ نے شہید کی قبر کی یہی جشانی بتائی تھی کہ وہاں سروں کے درخت دائرے میں اگے ہوں گے میں امید اور مہم امید کی کیفیت میں تھا درختوں کے پاس آکھوں رک گیا درختوں کے درمیان جنگلی پودے اور چھاڑییں بھی اگی ہوئی تھی میں جھاڑیوں اور پودوں کو ہٹاتے ہوئے شہید کی قبر کی تلاش کرنے لگا آخر ایک جگہ مجھے جھاڑیوں کے ہیچے سرک پتھروں کی ایک جھلک نظر آگئے میں نے جلدی جلدی جھاڑیوں کی شاہوں کو توڑ کر جگہ صاف کی تو دیکھا زرد خاص کے درمیان تین جکور پر سرک پتھر لگے ہوئے تھے پتھروں کا سرک رنگ یہی جگہ تھا جو مجھے بتایا گیا تھا آتی مٹی میں دھسے ہوئے تھے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہی عرب کے شہید کی قبر ہے میں وہی جھاڑیوں میں بیٹھ گیا زرد گھاس کے پوشوں میں چھپے ہوئے سرک پتھروں کو دیکھ رہا تھا میں دعائے فاتح پڑھنا چاہتا تھا مگر بغیر وضو کے میں یہاں آ گیا تھا جلدی سے اٹھا پانی کے تلاش کرنے لگا یہی خیال مجھے سمندر کے قریب لے گئے وہاں جا کر میں نے وضو کیا سمندر قلعے کی ملندی پر دیو حیکل اور ایک پرانی سی پھیلی ہوئی چٹانوں میں اپنی موجوں کے ساتھ جھاگ اڑاتا ہوا نظر آ رہا تھا چٹانوں کے ایک جگہ سمندر کا پانی چمہ ہو گیا تھا میں نے وہاں بیٹھ کر وضو کیا واپس آ کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر سر چھکا لیا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے اور صدق دل سے دعا فاتح پڑی کراچی کے برزوب میں کہا تھا فاتح پڑھ کر خاموش ہو کر عدب سے بڑی بیٹھ جانا پھر شہید کی روز ظاہر ہو گی اور تمہارے دل میں جو خیال ڈالے گی تمہیں اس عذاب سے وہ نجات ملا دیں گے میں وہی دو زانوں پر ہو کر بڑے عدب کے ساتھ بیٹھ گیا میری نگاہیں سامنے کی طرف سروری کے درختوں پر تھی میں بیتاپ نظروں سے مسلسل دیکھتے چاہ رہا تھا دس سے پندرہ منٹ گزر کے وہاں کوئی روح دمدار نہ ہوئی معلوم نہیں تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہئے لیکن میں نے پھر ہاتھ اٹھا لیے اور پھر فاتح پڑھنی شروع کر دی اور متلاشی نظروں کے ساتھ چاروں طرف دیکھنے لگا اس بار بھی شہید کی روح ظاہر نہ ہوئی درخت خاموش کر رہے سمندر سے ہلکی ہلکی پانی کی آواز آ رہی تھی اور آواز چل رہی تھی قلعے کی جٹانوں کے ساتھ سمندری موجوں کے ٹکرانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی میرا آواز سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ گرمان سے مایوس ہو کر اٹھ گیا تو پھر چاروں طرف میرے لئے صرف مایوسی اور ناکامی ہی ہوگی دل میں ایک بار پھر خیال آیا کہ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا ہو سکتا ہے کہ شہید کی قبر نہ ہو لیکن کراچی کے منصوب بزرگ کے مطابق مجھے یقین تھا کہ یہ وہی جگہ ہے ان کا کہنا چھوٹ نہیں ہو سکتا یعنی چھوٹ ملنے کی کیا ضرورت تھی یہ شہید کی قبر کا ہی نشان تھا وہی صحیح جگہ پر آ چکا تھا میری بدقسمتی یہ تھی کہ میرے نصیب میں شہید کی روح کی زیارت نہیں لکھی تھی میں نے سر چکا کر آنکھیں بند کر لی اور اللہ سے اپنی گناہ کی معافی مانگنے لگا اور رو رو کر اللہ کو پکارنے لگا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میری بدعمالی کی وجہ سے میرے واسطے مقفرت کے دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن میرے گناہوں اور برے عمال کا توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے میں نے سوچا شہاں کو ایک بات پھیر آنگا میں اٹھ کر مایوسی کے عالم میں قدم بڑھاتا ہوا گاؤں کے ٹوریسٹ ہوتر میں واپس آ گیا اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا دونوں ہاتھ نیچے رکھ کر بیٹھ گیا بہت مایوس تھا میں مجھے بھوٹ لگی دیچے آیا تھوڑا سا کھانا گیا اور واپس کمرے میں چلا گیا دل میں ترہ ترہ کے خیال آ رہے تھے ایک ایک سانس مجھے اپنے گناہوں کا پچتاوہ دلا رہی تھی میں نے قسمت خود پر خراب کی تھی میں نے کسی کو دوش نہیں دینا تھا جو کیا تھا میں نے خود ہی کیا تھا اندر ہی اندر مجھے پچتاوہ آنگ کی طرح جلا رہا تھا جب دن ڈھل گیا سورج گروہ بھو گیا اور گاؤں کے سارے لوگ کھتوں سے واپس اپنے گھروں میں آگئے کھتوں میں اندھیرہ اترنے لگا تو میں پھر ہوتل سے نکل کر شہید کی قبر کے پاس آ گیا اور پھر اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ فاتحہ پڑی رکھتوں کے آس پاس پتلاشی نظروں سے دیکھتے گا دل کا اجولہ شان کے دھیرے میں ڈھل گیا تھا یہ بات میرے علم میں تھی کہ جب شہید کی روح ظاہر ہوگی تو ایک نورانی روشنی سی پھیل جائے گی میری آنکھیں اس نورانی روشنی کا انتظار کر رہی تھی اور مجھے مادلوں کے گرچ کے دھیمی دھیمی آواز سنائے دے رہی تھی یہ آواز کلے کی چٹانوں سے سمندری موجو کے ٹکرانے کے قلقے ہلکے شور کو اُبھا رہی تھی میں نے پلٹ کر سمندر کی طرح دیکھا سمندر میں دور تک آسمانی بجلی کی لہر چمگ گئی میں نے اپنی جگہ پر پھر بیٹھ گیا اور خاموشی سے شہید کی روح ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگا میرا انتظار ایسا تھا کہ مجھے وقت کا کوئی احساس ہی نہ ہوا میں نے اسے جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر رہی اور مجھے ہوں گا گئی جانے کتنی دیر میں اسی عالم میں دنیا مارکیا سے بے خبر سر چھکائے بیٹھا رہا اچانک میرے اوپر ٹھڑے پانے کے قطرے گرے میں نے آنکھیں کھول دی دیکھا میرے چاروں طرف رات کی تاریکی پہلی ہوئی تھی آسمان پر رہ رہ کر پیزنے جبک رہی تھی مادر دھیمی آواز میں گھرچ رہے تھے اور گندہ باندھی شروع ہو گئی میں جلدی سے اٹھا جھاڑیوں سے نکل کر مجھے قلعے کی جانب تاریکی پر جانا تھا اور وہ مجھے روشتی میں کچھ دکھائی دے رہے تھے میں بہت ٹھٹک کر رہ گیا روشتی ایک دائرے کی شکل میں تھی اور دائرے میں کرنے پھوٹ رہی تھی ایک دم مجھے خیال آیا شہید کی روز آئی رو چکی ہے میں نے بیتابی سے روشتی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جیسے جیسے میں روشتی کی قریب آ رہا تھا روشتی سمندر کی طرف اور چبک رہی تھی میرے قریب سے قریب سمندر کی موجھے قلعے کے ساتھ والی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی اور شور پیدا کرنے کی گینے پر ایک حیبتناک آسیبی طریقی چھائی ہوئی تھی گینے کو دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا روشتی سمندر کی سطح سے اوپر ہو گئی پھر ہستہ ہستہ میری طرف بڑھنے لگی میں چند قدم چل کر ایک چٹان کی اوپر چڑ گیا اور روشتی کو دیکھنے لگا مدہ باندی بہت تیز ہو رہی تھی مجھے اپنی جیکٹ کے بھیگنے کا بھی خیال نہیں تھا میں روشتی کو مسلسل دیکھ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ ابھی اس روشتی میں شہید کی رو نمو دار ہوگی اور میری رہ نمائی کرے گی اور مجھے بتائے گی کہ اس عزیتناک آسیبی بیماری سے مجھے کیسے چھٹکا رہا حاصل ہوگا روشتی کا دائرہ سمٹنے لگا سمٹنے سمٹنے وہ ایک سرک ننگ کا شولہ بن گیا یہ شولہ سمندری ہوا اور ہرکی بارش میں بلکل ساکت اور ساکت ہو کے فضاء میں جم گیا میں نے دل میں کہا اے شہید کی مقدس رو میرے قریب آ کر میری رہ نمائی کر شولہ میں تحریک پیدا ہوئی وہ نہرانے لگا پھر دوبارہ گول دائرے کی شکر میں واپس آ جیا اور اس کے روشتی میں میں نے دیکھا سمندر کے اوپر نیچے کچھ مونچیں ہو رہی تھی ایک کشتی میری طرف آ رہی تھی میں چٹان سے نیچے اتر آیا کشتی میری طرف چلتی آ رہی تھی جب میں قریب آیا تو سیاہ پوش آدمی ایسے چپاؤں کی مدد سے چلتا آ رہا تھا میں اپنی جگہ پر خود بنا کشتی کو کنارے کی طرف آتے دیکھ رہا تھا کشتی میرے قریب آ کر رکھ گئی سیاہ پوش آدمی کی شکر دکھائی نہیں دے رہی تھی دھیری رات میں اس کا حیبلہ سا نظر آ رہا تھا کشتی کشتی سمندر کی موجوں سے اوپر نیچے ہو رہی تھی اچانک میرے کانو میں آواز آئی کشتی کے سیاہ پوش ملا نے اس کا رخ کھنے سمندر کی طرف مور دیا اس وقت مجھے ایک خوف سار محسوس ہوا دیری رات میں کھنے سمندر کی ساتھ میں ایک انجان آدمی کے ساتھ جا رہا تھا کسی نہیں مسئبت میں نہ پھس جاؤں پھر خیال آیا شہید کی رو میری رہنمائی کر رہی ہوگی مرزوب بزرگ نے کہا تھا کہ شہید کی رو تمہاری مدد کریں گی کشتی کنارے سے دور ہوتی جا رہی تھی اور میرے کانو میں ایک آواز آئی اس سے بڑی صاف اردو زبان میں بات کی تھی اور میں ڈرتے ڈرتے سیاہ پوش ملا سے پوچھنے لگا مہترم ہم کہاں جا رہے ہیں سیاہ پوش ملا کے پوشت میری طرف تھی اور کشتی کے سرے پر بیٹھا دائی طرف اور کبھی بائی طرف جب پوچھلا رہا تھا تیز ہواوں کے شور میں سمندر کی موچے کبھی کشتی کے اوپر اٹھتی تھی اور کبھی نیچے کشتی چھوٹی سی تھی میں نے کشتی کے ایک باز کو دور ہوتے سے پکڑا ہوا تھا سیاہ پوش ملا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا میں سمجھا گے تیز ہواوں کے شور سے شاید یہ نے میری بات سنائی نہیں دی میں نے دوبارہ موچی آواز میں پوچھا ہم کہاں چاہ رہے ہیں سیاہ پوش ملا نے میری طرف دیکھے بغیر بلند آواز میں کہا ہوں اور دوبارہ آواز نکالی کہ کوئی بات نہ کی یہ آواز ایسی تھی کہ میرے جسم کے رومٹے کھڑے ہو گئے میں نے گردر موڑ کر پیچھے دیکھا کشتی کنارے سے بہت دور کھولے سمندر میں آگئی تھی اور قدیم کلے کا سیاہ پوش ملا دور سا چھوٹا سا ہو گیا تھا مجھ پر گھبرہات تاری ہونے لیکن میری چھٹی اس نے جیسے کیسے مجھے آگاہ کر دیا کہ تم ایک بڑی مصیبت کے مومے چاہ رہے ہو سمندر کی مجھے تاریکی میں وہ ٹھٹ کر شور مچا رہی تھی کشتی سے ٹکرا رہی تھی پہلے سے زیادہ ہچکولے کھانے لیکن کشتی خیال آئے کہ سمندر میں کور جاؤں لیکن خوفناک توفانی سمندر کا شور مجھ پر حجان تاری کر رہا تھا اور مجھ پر چھنانگ لگانے کا حصول نہیں تھا میں نے سیاہ پوش ملا سے چیخ کر کہا مجھے واپس کنارے پر لے چلو تب سیاہ ملا نے گھنٹر گھما کر دیکھا اس کو دیکھتے ہی میرے موں سے ایک چیخ نکلی سیاہ پوش ملا انسانی ہڈیوں کا ایک پنجر تھا جس کی کھوپڑی میں آنکھوں کی جگہ دو سراغ تھے جس میں لال سرکھ انگاریں دہک رہے تھے اس کے ساتھ ہی سیاہ پوش انسانی پنجرہ کشتی کے سر پر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا اب میں تھا کھنا توفانی سمندر تھا ایک چھوٹی سی ہچکولے کھاتی کشتی تھی میں نے جلدی سے چپو پکڑ لیا اور اپنے خوف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چپو چلانے لگا اور کشتی کو سمالنے لگ گیا مگر وسیعہ عریض حیبتناک توفانی سمندر کے آگے ایک چھوٹی سی کشتی بھلا کیا کر سکتی تھی کشتی زیادہ دیر تیزی سے ڈولنے لگی پھر چپو میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر توفانی موجو میں غائب ہو گیا مجھے ایسا لگا جیسے توفانی موجو یہ چپو میرے ہاتھ سے چھین لیا ہوں میں دونوں ہاتھوں سے کشتی کے کنارے کو پکڑ کر سر کو نیچے کر کے بیٹھ گیا اچانک بارش تیز ہو گئی بارش کے ساتھ سمندری توفان میں بھی تیزی آگئی چلتی چلاتی موجو کشتی کو کھلونے کی طرح اوپر نیچے اچھانے لگی میں نے کشتی کے فرش سے اٹھ کو لگا لیا مجھے یقین ہونے لگا میں زندہ نہیں بچوں گا کشتی کسی وقت پر اُلٹ جائے گی چکر کاٹنے لگی میرے موں سے خوف کے بارے چیخیں نکلے لگی کشتی دوسری مردبہ کسی چیز سے ٹکرائی اور اس کا رکھ جیسے کسی جگہ پر ہو گیا ہو اور وہ فس گئی تھی میں کشتی میں اُنڈھا ہو کر پڑا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا جب کشتی رک گئی تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا موسیقی موسیقی